آج کا جو بجٹ آیا ہے جینڈکی کے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جینڈکی کے لیے کچھ سپیشل دیا گیا ہے ہمارے لیے تو مایوس کو نہیں ہے جو ہم امید کر رہے تھے اس بجٹ سے کہ جینڈکی کے جو اقتصادی حالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر سے جینڈکی کی عوام مایوس ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پچھلے جب دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو انکونسٹیوشنل ہم سے چھینہ گیا اور اس کے بعد جو لوگ ڈاؤنز لگے ابھی تو ہم کو کووڈ کا لوگ ڈاؤن پتا ہے لیکن جینڈکی خاص کر کشمیر کی عوام نے اس سے پہلے ایک لوگ ڈاؤن دیکھا تھا جو تقریباً ایک سال تک چلا اور اس میں اقتصادی طریقے میں ہم پورے کرش ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھئے برف باری انسیزنل سنو فال ہوئی اس میں بہت زبردست نقصان ہوا ہمارے ہارٹیکلچرس کا اگریکلچرس کا آپ ٹورزم دیکھئے ٹورزم کے لحاظ سے ہم کتنے پیچھے ہو گئے آپ کے آرٹیزنز کا دیکھئے کتنے پیچھے ہو گئے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے جینڈکی کا ایک ریپورٹ آیا تھا جو نیتی آیو کا افیشل ریپورٹ تھا اس میں جینڈکی میں سب سے زیادہ ہیسٹ انمپلائمنٹ ریٹ ہے انفلیشن باقی سٹیٹ سے زیادہ جینڈکی میں سب سے زیادہ ہے تو کیا اس بجٹ میں ان سب چیزوں کو ایڈرس کرنے کے لیے کچھ ملا ہے زیرو ملا ہے مجھے پہلے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن یہ جو بلند باغ دعوے کیے جا رہے تھے کہ کشمیر جینڈکی کی عوام کے ساتھ ایک نیا کشمیر ان کو دیکھنے کو ملے گا یہ آج سارا آپ کے سامنے پورا ایکسپوز ہو گیا یہ جو ان کا پرپیگنڈا ہے بی جے پی کا خاص کر کہ ہم کشمیر کو جمہو کو اقتزادی طور ان کے حالات بہتر کریں گے وہ کہیں نہیں ہے وہ صرف اور صرف انہوں نے جینڈکی کو استعمال کیا ہے باقی سٹیٹس میں الیکشن جیتنے کے لیے ہم ایک ایکسپیرمنٹل فورڈر بنے ہیں بر اور کچھ نہیں ہے دوہزار چودہ سے بات کریں گے یہاں پر فلڈز کے بعد ہی جو ایکانومی ہے وہ شیٹرڈ ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے اپروکیشن کے بعد بھی سات مہینے یہاں پر بند رہا تو اس سے بھی ایکانومی جو ہے کافی زیادہ ڈکلائن ہوئی اس کے بعد اگر کچھ رہی سہی کسر تھی وہ کوویڈ نائنٹین کے لوگ ڈاؤن نے یہاں پر پوری طرح سے بیک بون جو ہے اس میں بریک کیا ہے یہاں پر جو ٹریڈرز ٹیوریزم اور باقی جو سیکٹرز ہے تو عام انسان کے لئے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جو بجٹ لائے گیا ہے اس میں ڈل کی خوبصورتی اور نگین کی خوبصورتی ارے عام انسانوں کو کیا کرنا ہے اس خوبصورتی کا یہاں پر تو ایکانومی کو دیکھنا چاہیے تھا عام لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں جو ہاؤسولڈ آئیٹمز کے ریٹس ہے آسمان چھو رہے ہیں پیٹرول جو ہے ساو سے نیچے نہیں آ رہا ہے عام لوگ جائے تو جائے کہاں ہاں پر عام لوگوں کے لئے اگر ان کو سوچنا تھا ان کے لئے کچھ ایسے پیکیج لانے تھے کہ ان کے لئے پیکیج ہونا چاہیے تھا کہ بروایو جو ہے وہ بزنس ہونا چاہیے انٹرسنال لونز ماپ ہونا چاہیے تھا سکسی تھری تھاؤزنڈ کے قریب ہمارے جو کیجو لیبرز نیڈ بیس ورکرز ہیں ان کے لئے کچھ سوچنا تھا آئے دن وہ پروٹسٹس کرتے رہتے ہیں چار چار مہینوں سے ان کی سیلری تھی جو میں مایوس کن صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ جو ساڑھے پینتیس ہزار کروڑ کا جو بجٹ ہے اس میں تاجروں کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا ہے ہم نے کافی زیادہ کوشش کی تھی کہ جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں وہ چیزیں گورنمنٹ تک پہنچانے کے لئے تاکہ ان پہ گھور کر کے اس کا اطلاع کیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں مایوس کے سوا اور کچھ نہیں ملا ہم بزنس کی بات کریں گے تو اپرنٹلی کچھ نظر نہیں آرہا ہے بزنس سپورٹ سسٹم جو ہم جاتے ہیں کیونکہ بزنس کمیلٹی جو ہے پچھلے دو تین سال لوگ ڈاؤن پر پھر کووڈ لوگ ڈاؤن ہماری یہاں کی سچویشن ہے جو ہم نے اچھی طرح سے آگے بات پہنچائی تھی کہ ہمارے پریزنٹ بزنسز کو سیو کرنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم بہروزگاری کو میرے کھال سے پریزنٹ بزنسز کو وہ کوئی بھی سیکٹر سے ہو انڈسٹری ہو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہو ٹوریزم ہو ٹرانسپورٹ ہو ہرٹیکلچر ایلائیڈ انڈسٹری ہو تو ان سب انڈسٹریز کے لیے وہی ویر ایکسپیکٹنگ سٹن سوپس تو ابھی تک وہ کچھ نظر نہیں آرہا ہے